پچھلے دنوں جو فلسطین کا اور اسرائیل کا جو صورتحال پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنی مدد خود بھی کر سکیں اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا کی ہے اور جو اختیار عطا کیا ہے اس کا بھرپور اور صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ بنائیں اور اپنے عصے کا کام کریں باقی یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے اس کو اگر ٹھیک سے نہ سمجھا جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے ان دونوں کے درمیان مارکہ کیا ہے تو انسان بہت سی غلط فہمیوں کا بعض اوقات شکار ہوتا ہے اور یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ حق اور باطل کے درمیان ایک مارکہ پہلے دن سے موجود ہے اور اس میں حق کے راستے کی جب جد و جہد ہوتی ہے تو اس میں مشکلات آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہم کنار کرتے ہیں تو یہ اس وقت جو فلسطین میں جد و جہد ہے میں صورتحال دیکھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن ہم جہاد اور مجاہدین کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کتراتے ہیں تو ہمیں کترانا نہیں چاہیے یہ ہماری استعلاحات ہیں اور ان کو صاف ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے اس کا صحیح فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے اور جہاں پر بھی یہ جد و جہد چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ہمارے بس میں جو کچھ ہے اور ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اور ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا کرے اور اس میں اپنا عصہ بھرپور طرح سے ڈالنے کی توفیق عطا کرے باقی جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے تو وہ ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے اہنی کامیابی اس کو ملتی ہی ہے ہاں جیسے آج کی دنیا جیسے کامیابی سمجھتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی اسے فوراں نہ ملے یا بعد میں ملے یا اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں ملے زمینی کامیابی جیسے کہتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور جیسے ہم بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ مارے گئے تو وہ اصل میں کامیاب ہو گئے اور وہ ایک اگر اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنی جد و جہد کی ہے اور جانے دی ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں اللہ نے شہادت تا کی ہے اور اب ان کے مزے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جن لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کرے جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے لاواہقین کو صبر دے اور اس جد و جہد کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ